جیل میں مرنا قبول کروں گا مگر ڈیل نہیں کروں گا سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ببانگے دہل پوری قوم کو بتا دیا کہ میں آپ سے بے وفائی نہیں کروں گا سابق وزیراعظم عمران خان نے ڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی اور کہا کہ وہ ڈیل جو لڈلے کرتے ہیں جو کرپٹ ہوں میرے ہاتھ صاف ہیں میں ایسی کوئی ڈیل نہیں کرتا مقدمہ پوری قوم کے سامنے چلائیں میں تیار ہوں جیل میں رہنا عبادت سمجھتا ہوں چند سیاسی رہنماوں کے پارٹی چھوڑنے پر شکر ادا کرتا ہوں عمران خان کا کہنا تھا کہ نو مائی پلان لنڈن کا تقریب کار پلان ہے جو وہیں پر ترتیب دیا گیا اور مجھے غیر آئینی طور پر پکڑا گیا اٹھالیس گھنٹوں میں دس ہزار لوگوں کو گرفتار کیا گیا یاسمین راشد واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ لوگ اندر نہ جائیں سی سی ٹی وی کیامرا دیکھ لیں ان کو کون اندر لے کر گیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے نہ کوئی ملا نہ مذاکرات کیے نو مائی لنڈن پلان کا حصہ تھا اور لنڈن پلان نواز حریف کو لانے ہمیں جیلوں میں ڈالنے اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے تھا الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی حالات دیکھ کر خدشہ ہے کہ کہیں یہ الیکشن سے بھاگ ہی نہ چائیں چھے فیصد کی گروت کو صفر پر لے آئے ہیں لوگ کیا پاگل ہیں انہیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے سابق وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ بشرا بیوی کے سابق خاون کے ذریعے جھوٹا الزام لگایا گیا یہ انتہائی اخلاق سے گرے ہوئے لوگ ہیں قسم اٹھانے اور قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ بشرا کو اس دن دیکھا جس دن میرا نکاح ہوا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں عمران خان کے ساتھ کل بھی تھا اور آج بھی ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا جو عمران خان سے اور قانون کی حکمرانی سے محبت کرتے ہیں نظر آتی ہیں وہ باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں عمران خان اور پی ٹی آئی لوگوں کے دلوں میں بس شکی ہے قبل ازیم خصوص کی عدالت کے جج ابو الحسنات ذلکرنین نے سائفر کیس میں سابق چیئرمن تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر فرد جرم پر آئیت کرنے کے لیے ابھی تک جو پویشرفت ہوئی ہے اس کے حوالے سے بارہ دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذلکرنین نے چیئرمن تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کمرہ عدالت میں پیش ہوئے جج ابو الحسنات ذلکرنین نے ملزمان میں چالان کی نقول تقسیم کی عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت پر ملزمان پر فرد جرم آئیت کی جائے گی یاد رہے کہ سائفر کیس سفارتی دستاویز سے متعلق ہے جو مبینہ طور پر عمران خان کے قبضے سے غائب ہو گئی تھی اسی کیس میں سابق وزیراعظم اور وائس شیئرمن پی ٹی آئی جوڈیشیل ریمانٹ پر جیل میں ہیں ایف آئی اے کی جانب سے درج فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ یعنی ایف آئی آر میں شاہ محمود قریشی کو نامزد کیا گیا اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات پانچ معلومات کا غلط استعمال اور نو کے ساتھ تازیرات پاکستان کی سیکشن چونتیز کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ایف آئی آر میں سات مارچ دوہزار بائیس کو اس وقت کے سیکیٹری خارجہ کو واشنگٹن سے سفارتی سائفر محصول ہوا پانچ اکتوبر دوزار بائیس کو ایف آئی اے کے شعبہ انصداد دہشنگردی میں مقدمہ درج کیا گیا جس میں عمران خان شاہ محمود قریشی اور اسد عمر اور ان کے معاونین کو سائفر میں موجود معلومات کے حقائق توڑ مرون کر پیش کر کے قومی سلامتی خطرے میں ڈالنے اور ذاتی مفاد کے حصول کی کوشش کا الزام آئیت کرتے ہوئے ان نے نامزد کیا گیا مقدمے میں کہا گیا کہ سابق وزیر آزم عمران خان سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے معاونین خفیہ کلاسیفائیڈ دستاویس کی معلومات غیر مجاز افراد کو فراہم کرنے میں ملوث تھے سائفر کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے بنی گالہ جو کہ عمران خان کی رہائج گاہ تھی وہاں پر اٹھائیس مارچ دوہزار بائیس کو خفیہ اجلاس منعقد کیا تاکہ اپنے مضموم مقاصد کی تکمیل کے لیے سائفر کے جزیات کا غلط استعمال کر کے سازش تیار کی جائے مقدمے میں یہ بھی کہا گیا کہ ملزم عمران خان نے غلط ارادے کے ساتھ اس وقت کے اپنے پرنسپل سیکیٹری محمد آزم خان کو اس خفیہ اجلاس میں سائفر کا مطن قومی سلامتی کی قیمت پر اپنے ذاتی مفاد کے لیے تبدیل کرتے ہوئے منٹس تیار کرنے کی ہدایت کی ایف آیار میں الزام آیت یہ بھی کیا گیا کہ وزیراعظم آفیس کو بھیجی گئی سائفر کی کاپی اس وقت کے وزیراعظم عمران خان نے جان بوجھ کر غلط ارادے کے ساتھ اپنے پاس رکھی اور وزارت خارجہ امور کو کبھی واپس نہیں کی یہ بھی کہا گیا کہ مذکورہ سائفر تاحال غیر قانونی طور پر عمران خان کے قبضے میں ہے نامزد چکت کی جانب سے سائفر ٹیلیگرام کا غیر مجاز حصول اور غلط استعمال سے ریاست کا پورا سائفر سیکیورٹی نظام اور بیرونی ملک پاکستانی مشنز کے خفیہ پیغام رسائی کا طریقہ کار کمپرومائز ہوا ہے ایف آیار میں یہ بھی کہا گیا کہ ملزم کے اقدامات سے بلواستہ یا بلاواستہ بیرونی طاقتوں کو فائدہ پہنچا ہے اور اس سے ریاست پاکستان کو نقصان ہوا ہے ایف آئی اے نے یہ مقدمہ اپنے پاس درج کیا اور یہ بھی کہا گیا کہ مجاز آثورٹی نے مقدمہ کے اندراج کی منجوری دے دی ہے اور اسی لیے ایف آئی اے انصداد دہشتگردی ونگ اسلام آباد پولیس ٹیشن میں اوفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشنز 5 اور 9 کے تحت تازیرات پاکستان کی سیکشن 34 کے ساتھ مقدمہ سابق وزیر آزم امران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف اوفیشیل خفیہ معلومات کا غلط استعمال اور سائفر ٹیلیگرام جو کہ اوفیشیل خسیہ دستاویز ہے اس کا بدنیتی کے تحت غیر قانونی حصول جو ہے اس پر مقدمہ درج کیا گیا اسی طریقے سے دوستو آزم خان کا بطورے پرنسپل سیکرٹری سابق وفاقی وزیر اسد امر اور دیگر ملوث معاونین کے کردار کا تائین تفتیش کے دوران کیا جائے گا